دوستو اگر آپ بھی رویندر جڑیجا کو دنیا کا سب سے خطرناک آل راؤنڈر کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن یادگار بلے بازی کرنے کے بعد رویندر جڑیجا نے میچ ختم ہوتے ہی مہندر سنگھ دھونی کے بیچ میدان میں پیر چھو کر ہر کسی کو چونکا دیا یہاں تک کی اب اس کا کھلاسہ خود انہوں نے کیا آگر کیوں انہوں نے دھونی کے پیر چھوے تو آخر رویندر جڑیجا نے اپنے بیان میں کیا بتایا کیوں نماغوں سے انہوں نے چھوے مہندر سنگھ دھونی کے پیر کیسے جڑیجا نے اپنی بہترین بلے بازی سے پلٹ دیا دوسرے دن میچ کا پورا رکھ کیا کچھ پیر چھونے کو لے کر بیان میں کیا کھلاسہ یہ تو ہم آپ کو خود سنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے رویندر جڑیجا اور ہاردک پانڈیا میں کون ہے دنیا کا سب سے خطرناک آل راؤنڈر نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستوں بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پہلا ٹیسٹ مقابلہ حیدرباد کے راجیف گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا گیا اس مقابلے میں پہلے انگلینڈ نے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت کے سامنے 246 رنوں کا لکشے دیا تھا جس کے جواب میں بھارتیہ ٹیم نے پہلے دن کا کھیل ختم 119 رن بنا لیا تھے جب دوسرے دن ٹیم انڈیا نے ایک بار پھر بلے بازی کرنے میدان پر اتری تو ٹیم کی شروعات کچھ خاص نہیں رہی یش اسوی جیسوال بہت جلد پویلین لوٹ گئے اس کے بعد شبھمن گل بھی زیادہ کچھ نہیں کر پائے کیول 23 رن بنا کر وہ بھی میدان کے باہر چلے گئے اس کے بعد شرے سیئر اور راہل نے مل کر ٹیم کی پاری کو سمحالا دونوں کھلانیوں نے بہترین بلے بازی کی شرے سیئر 35 رن بنا کر پویلین لوٹ گئے اس کے بعد راہل نے جڑے جا کے ساتھ مل کر پاری کو سمحالا ان دونوں بلے بازوں نے بہترین بلے بازی کی ایک کے بعد ایک کئی چوکے چھکے لگا کر میچ کا پورا رکھ پلٹ دیا لیکن کیل راہل بھی 86 رن بنا کر پویلین لوٹ گئے اپنے شدک سے چھوک گئے لیکن جڑے جا میدان پر ٹکے رہے انہوں نے شکار بھارت اور اکشر پٹیل کے ساتھ مل کر بہترین پاری کھیلی پہلے تو جڑے جا نے اپنا ارد شدک ٹھوکا اور پھر ٹیم انڈیا کو مضبوط استحتی میں لاکر کھڑا کیا جڑے جا نے دوسرے دن انت تک بلے بازی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کو 110 اوور میں 441 رن پر پہنچا دیا ساتھی 175 رنوں کی لیڈ بھی انگلینڈ کے اوپر رکھ دی جڑے جا ابھی بھی کیاسی رن بنا کر میدان پر موجود ہے وہیں ان کا ساتھ اکشر پٹیل 35 رن بنا کر دے رہے ہیں لیکن دوسرے دن کا کھیل ختم ہو گیا اس میچ کو دیکھنے کے لیے رویندر جڑے جا کے سب سے پسندیدہ کھلاڑی اور ان کے بڑے بھائی مہیندر سنگھ دھونی بھی سٹیڈیم میں موجود تھے جب میچ ختم ہوا تو رویندر جڑے جا سے ملنے کے لیے مہیندر سنگھ دھونی میدان میں آئے اور جڑے جا بھی ان کی طرف بڑھ گئے دھونی کو دیکھ کر جڑے جا ان کے پاس گئے اور انہوں نے مہیندر سنگھ دھونی کا پیار چھو لیا جسے دیکھ کر تو دھونی بھی حیران رہ گئے اور پھر انہوں نے جڑے جا کو اٹھایا اور گلے سے لگایا یہ لمحہ دیکھ کر تو پورا کرکیٹ جگہ تھیران تھا بلکہ سٹیڈیم میں بیٹھے درشکوں کو بھی کچھ سمجھ نہیں آیا لیکن اس لمحے پر کھلا سا خود رویندر جڑے جا نے اپنے بیان میں کیا ہے دھونی کو لے کر بھاو کو کر جڑے جا نے بہت کچھ کہا ہے تو چلیے اب ہم آپ کو جڑے جا کے بیان کو سناتے ہیں آگر کیا کچھ پیار چھونے کو لے کر بیان دیا اور کہا ہے بہندر سنگھ دھونی کا پیار چھونے پر رویندر جڑے جا نے خود کھلا سا کرتے ہوئے بیان دیا اور کہا کہ دھونی بھائی ہمارے لیے بھگوان سے کم نہیں ہے آج جو کچھ بھی میں ہوں انہی کی بدولت ہوں انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے بیٹنگ سے لے کر گین بازی ہر چیز انہی سے میں نے سیکھی ہے وہ میرے بڑے بھائی کی طرح ہم دونوں آئی پیل میں ایک ہی ٹیم سے کھیلتے ہیں ہم دونوں کی بانڈنگ بہت اچھی ہے دھونی بھائی ہمیشہ میری گلتیوں پر مجھے صدھارنے کے لیے بولتے ہیں میں ان کی باتوں کو دھیان سے سنتا ہوں اسی لیے آج میں جس طرح سے بلے بازی کی اور اس سے پہلے اپنی گین سے کمال دکھایا تھا وہ سب کچھ دھونی بھائی کی وجہ سے ہے اسی لیے میں نے ان کے پیار چھوئے اتنا ہی نہیں جڑے جانے آگے بھی کہا ہے کہ وہ میرے ہمیشہ آدرش رہے ہیں میں انہیں ہمیشہ مانتا بھی رہوں گا یہ پاری میں ان کے نام کر رہا ہوں ہم دونوں کا رشتہ کافی الگ ہے وہ مجھے بہت پیار دیتے ہیں اپنے چھوٹے بھائی کی طرح مانتے ہیں تو دوستوں دیکھا جو روٹ پہلے دن کی طرح ہی یشسوی جیسوال اور شبمنگل آگ رامک انداز میں ہی نظر آ رہے تھے کیونکہ جو روٹ کی دوسری ہی گیند پر جیسوال نے شاندار چوکہ جر دیا لیکن جو روٹ کو بدلہ لینا بڑی ہی آسانی سے آتا ہے اپنی چوتھی گیند پر جو روٹ نے یشسوی جیسوال کو کھوٹ اینڈ بول کرا کر پاویلین کا راستہ دکھا دیا بھارتی ٹیم کو دوسرے دن بہت جلدی جھٹکا لگ گیا ٹیم انڈیا کا دوسرا وکیٹ 123 رنوں کے سکور پر گر گیا تھا شبمنگل کا ساتھ دینے کے لیے میدان پر کیل راہول آ گیا ٹیم انڈیا کے سامنے ابھی بھی 123 رنوں کی لیڈ تھی ان دونوں بلے بازوں کی کندھوں پر ٹیم کی اہم ذمہ داری آ چکی تھی دونوں بلے باز ٹیم کے سکور کو دھیرے دھیرے آگے بڑھا رہے تھے دوسرے دن بھارتی ٹیم کو کھیلنے میں کافی دکت ہو رہی تھی کیونکہ انگلینڈ کے کپتان شروعات سے ہی سپینروں سے گیند کو پھکوانا شروع کر دیے تھے لیکن کیل راہول الگ انداز میں نظر آ رہے تھے وہ اپنے بلے سے دہار لگانا شروع کر دیے 29 اوبر میں گید بازی کرنے آئے انگلینڈ کی طرف سے ٹوم ہارٹ لیے اور ان کو راہول نے لگاتار دو چھوکے جڑ دیے بھارتی ٹیم کے سکور کو دھیرے دھیرے آگے بڑھا رہے تھے لیکن وہیں انگلینڈ کی گیند باز بھی خطرناک گیند بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے لیکن شبمنگل اور کھیل راہول آکرامک انداز میں بلے بازی کر رہے تھے بھارتی ٹیم کے سکور کو یہ دیجوی سے آگے بڑھاتے میں لگے ہوئے تھے اور یہ دھیرے دھیرے ایک اچھے پارٹنرشپ کی طرف بھی بڑھ رہے تھے سنگل ڈبل لے کر سٹرائک کو روٹیٹ کیے جا رہے تھے وہیں انگلینڈ کی طرف سے جو روٹ اور ٹوم ہٹلی لگاتار گیند بازی کرتے دکھ رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے ٹیم انڈیا نے اکتیس دسملوں دو آور میں شبمنگل نے جیک لیچ کی پہلی گیند پر خطرناک چھوکہ لگا کر ٹیم انڈیا کو ایک سو پچھاس رنوں کے آنکڑے کو پار کرا دیا لیکن ابھی بھی بارتی ٹیم 97 رنوں سے پیچھے تھے شبمنگل سنبھل سنبھل کر میدان پر بلے بازی کر رہے تھے ان کا ساتھ دینے کیل راہول بھی برپور نبھا رہے تھے دونوں کھلاڑیوں نے مل کر 26 رنوں کی پارٹنرشپ بھی پوری کر لی تھی دونوں کھلاڑی آکرامک انداز میں نظر آ رہے تھے انگلینڈ کے گیند بازوں کی یہ دھجیاں اڑانے پر تلے ہوئے تھے دونوں کھلاڑیوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مند بنا کر یہ میدان پر آئے ہوں کہ آج انگلینڈ کی شامت ہی لانا ہے انگلینڈ کی کپتان بن سٹوک لگاتار ویگٹ کے تلاش میں اسپن گیند بازوں سے گیند بازی کر رہے تھے لیکن کیل راہول اور شبمنگل سنبھل کر بلے بازی کر رہے تھے ان دونوں بلے بازوں نے مل کر بھارتی ٹیم کے سکور کو 33 اوبروں میں ٹیم انڈیا کے سکور کو دو ویکٹ کے نقصان پر 157 رنوں تک پہنچا دیا تھا راہول اور شبمنگل خطرناک انداز میں بھارتی ٹیم کے سکور کو آگے بڑھا رہے تھے ان دونوں بلے بازوں کی بیٹنگ دیکھ کر تو یہی لگ رہا تھا کہ آج پورے دن ٹیم انڈیا ہی بلے بازی کرنے والی ہے کیونکہ میدان پر دونوں بلے باز پوری طریقے سے سیٹ ہو چکے تھے انگلینڈ کے ہر گیند بازوں کا یہ ڈٹ کر سامنا کر رہے تھے لیکن ٹیم کے لیے 35 اوبر پھیکنے آئے ٹوم ہارٹلی نے اپنے اوبر کی پانچویں گیند پر شبمنگل کو ڈیکٹ کے ہاتھوں کیچ پکڑوا کر پاویلین کا راستہ دکھا دیا شبمنگل 23 رن بنا کر پاویلین گئے اور بھارتی ٹیم کو 167 رنو کے سکور پر 30 را جھٹکا لگ گیا ٹیم انڈیا مشکل گھڑی میں نظر آنے لگی تھی اب کئیل راہول کا ساتھ دینے کے لیے میدان پر شرہ سیئر آ گئے بھارتی ٹیم کے تین بڑے بلے باز پاویلین لوٹ چکے تھے اب ان دونوں کھلانیوں کی کندھوں پر ٹیم کی اہم ذمہ داری آ چکی تھے دوسرے دن انگلینڈ کے گیند باز پوری طریقے سے بھارتی بلے بازوں پر ہاوی نظر آ رہے تھے ٹیم انڈیا کی شروعات بے حد خراب رہی ایک گھنٹے کے اندر ہی بھارت نے دو بڑے ویکٹ گما دیئے شبانگل کا ویکٹ گٹنے کے بعد انگلینڈ کے کپتان بن سنوک نے چھتیسوہ آور پھیکنے آئے تیز گیند باز مارک وڈ کے ہاتھوں میں گیند تھم آئی انگلینڈ ٹیم بڑی ہی چھتورائی سے گیند باز ہی کر رہی تھے شرہ سیئر کے آتے ہی میدان پر تیز گیند باز سے اوبر پھیکوانا انگلینڈ کے کپتان نے شروع کر دیا لیکن کئل راحول کہاں پیچھے ہٹنے والے تھے وہ تو اپنے بلے سے جم کر انگلینڈ کے گیند بازوں کی دھجیاں اڑا رہے تھے لگاتار چوکے لگایا جا رہے تھے مارک وڈ کو کئل راحول نے لگاتار ان کی دوسری اور تیسری گیند پر چوکہ جڑ کر ٹیم انڈیا کے سکور کو تیجری سے آگے بڑھانے لگے کئل راحول میدان پر بہترین بلے بازی کر رہے تھے بھارتی ٹیم کے سکور کو یہ آگے بڑھا رہے تھے وہیں ان کا ساتھ شروع سیار بھی بھر بھر نبا رہے تھے راحول کی بلے بازی دیکھ کر لگنے لگا کہ ٹیم انڈیا میچ میں بہترین واپسی کرنے والی ہے کیونکہ کئل راحول مارک وڈ کے پانچویں گیند پر بھی ایک جو کا جڑ دیئے اور بھارتی ٹیم کے سکور کو 170 رنوں کے پار پہنچ رہا دیا ٹیم انڈیا نے 36 سوبروں میں 3 وکیٹ کھو کر 172 رن بنا لیے تھے کیل راحول پچھراس گیندے کھیل کر 49 رن بنا کر میدان پر ٹکے ہوئے تھے وہیں شروع سیار بھی اپنا گھاتا نہیں کھول پائے لیکن پھر بھارتی بلے بازوں نے انگلینڈ کے گیند بازوں کی دھجیاں اڑانے کا پورا من بنا لیا اور پھر میدان میں ہی تانڈوں مچ راتے ہوئے ہر کسی کو حیران کر دیا ایک کے بعد ایک بھارت کے سب ہی بلے بازوں نے بے ہترین بلے بازی کا نظارہ دکھاتے ہوئے میچ کو برابری پر ہی نہیں بلکہ انگلینڈ کے سامنے ایک بڑی لیڈ بھی رکھنے میں سپل تھے دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے پہلے ٹیسٹ میچ میں کون سا بھارتی بلے باز کیل راحول شیہ سیار یا پھر کوئی اور شتک لگائے گا کومنٹ میں ضرور بتائیے اور ایسے ہی شاندار